الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سُحَارَتْ لَهُمْ وَالْرُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَعْ وَاتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْكُولَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْوَا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِينَ صَدَقَ اللَّهُ وَسَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضور آئے تو سرِ آفری میں شپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا خُجھے چہروں سے زن اترا ستے چہروں کے نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجب سل تقریم محسنین ملت علماء اکرام لائے کے سل تقریم قرآ ازام نہیت ہی سعادت من سنا خان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں صحابہ کے غلاموں اہلِ بیت کے حفداروں آپ سب لوگ اور ہم اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اللہ کے گھر میں مرکزی جامعہ مسجد اشرفیہ میں ہمیں بھی کتے ہیں اللہ رب و نزدر جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے محترم کاری احمد علی ندیم صاحب دامت برکات ومالعالیہ کو جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا سپیج میں جلوہ فروز تمام علماء اکرام میرا سر کا تاج ہیں اور میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان سب کو ایمان عزت صحت کی سلامتی کے ساتھ تا دیر سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے ہیں ان کا فیض پوری دنیا میں عام اور کام فرمائے ہیں سامین محترم الحمدللہ آپ حضرات نے کافی سارے علماء اکرام اور شعرہ حضرات کا کلام سنا اللہ رب و عزت تمام علماء اکرام کا آنا شعرہ کا آنا آپ سب کا آنا میرا آنا مل بیٹھنا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں اور اللہ رب و عزت حضرت مولانا محمد علیہ آس جنیوٹی صاحب دامت مرکاتم العالیہ کو بھی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے اور ان کی تمام صلاحیتیں دین مدین کے لیے استعمال فرمائے سامین محترم آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں اور رات کے اس وقت جب اٹھائی بجنے کو ہیں آپ پر جوش بیٹھے ہیں اور جاد رہے ہیں یہ اللہ کا گرم ہے کہ باوجود ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری خطاوں کے اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ ہم پر بند نہیں کیا یہ اس کا احسان ہے یہ بڑے گرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے گرم کی بات ہے جیسے چاہا نر پہ بلا لیا جیسے چاہا ہپنا بنا لیا ابھی میرے بعد انشاءاللہ والعزیز ابن امیر عظیمت شہزادہ و صاحب زادہ حضرت مولانا مسلور نواز جنگلی صاحب دامت مرکاتم آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں اللہ رب بززت ان کو بھی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے سامین محترم وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام والتسلیم کی سیرت طیبہ پر کچھ مختبو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ رب بززت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بعد میں مختلف مقامات پر تسلیہ دی ہیں آپ علیہ السلام کے لئے اعزازات کے اعلان فرمائے ہیں انہیں تسلیش ادہ آیات میں سے میں نے کچھ آیات آپ کی سماتوں کی نظر کی ہیں اللہ رب بززت نے فرمایا وَالزُّهَا قَسَمْ ہے چمکتے ہوئے صورت کی وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا قَسَمْ ہے پھیلی ہوئی رات کی مَا وَدْدْعَاكَ رَبْكَ وَمَا قَلَا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑے نہ اللہ آپ سے نراز ہے وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَنْ قُولَا اے میرے پیارے پیغمبر آخرت آپ کی قولہ سے بہتر ہے آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا اے میرے پیارے پیغمبر راج دلارے پیغمبر قینات کی روح پیغمبر قینات کی جان پیغمبر نبیوں کے امام پیغمبر رسولوں کے سالار پیغمبر پیغمبروں کے سلطان پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں دنیا میں ہر بندہ عبادت کرتا ہے اپنے اپنی سوچ اپنے اپنے مکتب فکر کے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ہر ایک بندے سے جب پوچھا جائے کہ تیری عبادت تیری ریاضت تیری محنت تیری مشکت کس لیے ہے تو آگے سے جواب ایک ہی آتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اعلان کر چکے ہیں کہ پہلے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے جس پہ ذات مصطفیٰ خوش اس پہ ذات خدا بھی خوش جس پہ ذات مصطفیٰ ناراض اس پہ ذات خدا بھی ناراض کہناک کے رب نے حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام و تسلیم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر انقریب تیرا رب تجھے کتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا اے کینات کے رب تُو کتنا دینا چاہتا ہے کینات کا رب بتانا چاہتا ہے آج یہ یتیم ہے کل در یتیم ہوگا آج یہ بے آسرہ ہے کل اوروں کا آسرہ ہوگا آج اس کا کوئی نہیں کل ساری دنیا کا یہی ہوگا میں اس باقردار پیغمبر کو اس آلہ اولہ پیغمبر کو اس عرفہ و عظم پیغمبر کو عسم کے لحاظ سے جسم کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے سورت کے لحاظ سے سینے کے لحاظ سے مدینہ کے لحاظ سے پسینے کے لحاظ سے اتنی بلدیاں دے دوں گا کہ وَلَا سَوْفَ يَوْقِيْكَ رَبُّكَ فَتْرَزَا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چہر فطرت تھی وہ آئے نغمہِ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہِ یاقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کے لیے مسترب تھی وادیے بتھا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وَلَا سَوْفَ يَوْقِيْكَ رَبُّكَ فَتْرَزَا اے میرے پیارے پیغمبر میں تجھے ہر لحاظ سے اتنا نواز دوں گا اتنا بلد کر دوں گا اتنی اوچائیاں دے دوں گا اتنی عزتیں دے دوں گا اتنی عزمتیں دے دوں گا کہ اگر آپ کے عصف کی بات ہوگی تو آپ کا عصف کی قینات میں سب سے عالی ہوگا اگر آپ کے جسم کی بات ہوگی تو جسم کی قینات میں سب سے عالی ہوگا اے میرے پیارے تغمبر راج دولارے تغمبر اے قینات کی روح قینات کی جانت تغمبر آپ کو ولا صوف یوٹی کا ربوں کا فترزا کہہ کے میں اعلان کرتا ہوں کہ علم آپ کو کسیر دوں گا اور کسرت کے ساتھ علوم سے نواز دوں گا حضور سرورِ کونے سیدی و مرشدی حضرت محبت مصطفیٰ علیہ السلام وقت تسلیم خود فرماتے ہیں اوٹی تو علوم الاولین والاقرین مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا مجھے آخرین کا علم بھی دیا گیا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام عبیاء کے علوم کو اکٹھا کر کے سینہ مصطفیٰ میں رکھ کے اعلان کیا گیا کہ والا صوفہ یوٹی کا ربوں کا فترزا میرے پاک پیارے پیارے علیہ السلام وقت تسلیم کو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام عبیاء کے علوم کا خزانہ بنا کے تمام عبیاء کی خسائلِ حمیدہ کو اکٹھا کر کے انہوں نے تمام خصوصیات کو سینہ مصطفیٰ میں دکٹھا کر دیا گیا اما آمنا فرماتی ہے جب حضور کی گلانت ہوئی فرائی تو صحافیہ تب بیزا میں نے ایک سفید رنگ کی عبادت دیکھا تدک پلک میرے سمائی جو آسمانوں سے نیچے نازل ہوتے وہ اس نے حضور کو ڈھاپ لیا سمت سمت مناقی یونات پھر میں نے ایک غیب کی آواز کو سنا تو پو بھی مشارق الارضی و مغاری بہا اس ماں برکت بچے کو پوری کہنات کی سین کرا دو یا رکھو نہ ہو اس نے ہی ونات ہی وصورت ہی کہنات کی ایک ایک چیز اس کو اس کے نام سے بھی پہچان لے اس کو اس کی صیرت سے بھی پہچان لے اس کو اس کی صورت سے بھی پہچان لے وہ آؤوہ خلقہ آدم اسے آدم کا خلق دے دو وہ مارک و تشیس شیس کی مارک و دے دو وہ شجاعت نوح نوح کی شجاعت دے دو وہ حکمت نوح لوت کی حکمت دے دو وہ اس مطا یحییٰ یحییٰ کی پاک دابری دے دو وہ آمن سو کی اخلاقی نبی جین تمام آمیہ کے اخلاق میں اس کا نمبر کو ہوتا نگوا کے ان کے اخلاق کو اس کے سینے میں اکٹھا کر دو کہ کہنات کا رب اعلان کرنے والا ہے کہ وہاں صوفیوتی کا رب کا فتر تھا سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے ماغے کا روشنی بز میں کونوں مقاقوں سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا حشق کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں پہ کو سب لٹایا گیا وَلَا صَوْفَ يُوْحِيғا رَبْتَ فَطَرْضَ آپ کو اولین کا علم بھی دیا گیا آپ کو آخرین کا علم بھی دیا گیا حضور سلورِ قونَیں سیدی وَمُرْشِدی کی ذات سے لے کر قیامت کی صبح تک کینات میں علم کی جتریواتے ہوگی کینات میں علم کا جتنے شعبے ہوگی کینات میں علم کے جتنے شعبے ہوگی کینات میں علم کے جتنے شعبے ہوں گے اس پاک پرغمبر کی نبوت کی منتق سے ہوں گے مفصل تفسیر پڑھائے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا محدث حدیث پڑھائے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا مبنم تبلیغ کرے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا معلم تعریف دے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا محدث نب سے حدیث دے گا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا مدرس تدریس کرینا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا مجاہ فلسویت جہاد کا نمتبو کرینا تو یہ علم حضور کا علم ہوگا اس کہنات کے اندر تکہے دین سے دے کر سارس کی جو سجود کتنے بھی شعبے ہوگے میرے پاک پہنبر کی نمو پر کی ملکت سہے یہ ایمانہ ہے رب کا اے میرے پیارے پہنبر ہم آپ کو ان قریب اتنا دے گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اے کینات کے خالق تو کتنا دینا چاہ رہا ہے تو کینات کا خالق کینات کا مالک کینات کینات کا راض رب العلا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج جس کو لوگ یقیق سمجھ رہے ہیں آج جس کو لوگ بے آسلہ سمجھ رہے ہیں جس کا باپ کی ملے پہلے سے لے لیا ہے میں اس پیغمبر کو اتنی شان دینے والا ہوں اس پیغمبر کو اتنا اوچا مقام دینے والا ہوں اس پیغمبر کو اتنی اروج اور میران دینے والا ہوں کہ دنیا جب آنکھیں اٹھائے گی تو دنیا کے اندر اس کے دشمنوں کی پگڑیاں تو گل سکتی ہے لیکن اس کے دانین کی اصبت تک بھی ان کی نظریں نہ پہنچ پائیں میں گفتار کے اعتبار سے اس کو بلند کر دوں گا میں گفتار کے اعتبار سے اس کو بلند کر دوں گا میں نظروں کے اعتبار سے اس کو بلند کر دوں گا میں اتنی بلندیاں دے دوں گا کہ میرا یہ پیغمبر کمالات کا بخزن بن جائے گا میرا یہ پیغمبر کمالات کا خزانہ بن جائے گا میرا یہ پیغمبر کمالات کا مرکز ہوگا اور اتنا مرکز ہوگا کہ اس کے کمالات آسمانوں پہ بھی ہوگے اس کے کمالات زمین پر بھی ہوگے اس کے کمالات اس کے قسم سے بھی ظاہر ہوگے میں اس پیغمبر کو اتنی شان دینے والا ہو رہے گا زمین پر لیکن اگلی کا اشارت کرے گا چاند سینہ کھول گے دو ٹکڑوں میں تقسیب ہوگا رہے گا زمین پر لیکن اشارہ کرے گا باطل آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے پارش پر سائیں گے رہے گا زمین پر لیکن ماتے ارش پر ہی کی کرے گا رہے گا زمین پر لیکن سریعہ ستاروں کی حقیقت بتا دے گا میں اس پیغمبر کو کمالات اتنے دے رہا ہوں کہ اس کے کمالات آسمانوں پر بھی اس کلر ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے چاند کا دو ٹکڑے ہونا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے سورت کا واپس پلٹنا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے سرعہ ستارے کی حقیقت بتانا میرے پیغمبر کا آسمانی کمال ہے زمین سرش مریتر میرے پاک پیغمبر کا پرواز کرنا یہاں تک کہ چاند بھی نیچے رہ گیا سورت بھی نیچے رہ گیا کہکشائی بھی نیچے رہ گئی شدرت ملتہا بھی نیچے رہ گئی رف رف بھی نیچے رہ گیا رف رف کا نیچے رہ جانا میرے پیغمبر کا آسمانی قبال ہے چاندکاروں کا نیچے رہ جانا میرے پیغمبر کا آسمانی قبال ہے پہلے جن زمین سے اڑتے تھے آسمان کی خبریں چھوئی کرتے تھے میرے پاک پیغمبر کی بلادت ہوئی آسمانوں پہ پیرے لگا دئیے گئے آسمانوں پہ پہلوں کا نگلہ میرے پیغمبر کا سرینی قبال ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وقت تسلیم کو اللہ نے عزت اتنی دی عزمت اتنی دی کہ بچپن میں بھی چاند حضور کے ساتھ کوفتگو کرتا تھا جب نظر محمد چاند پہ جاتی تھی چاند کی روشنی کبھی مر جایا کرتی تھی کبھی دھٹ گیا کرتی تھی جب نظر محمد دائے طرف ہوتی تو چاند بھی دائے طرف جھوک جاتا جب نظر بائے طرف ہوتی تو چاند بائے طرف جھوک جاتا چاند کی روشنی کا بڑھنا میرے پیغمبر کا آسمانی کبھان ہے چاند کی روشنی کا گھٹنا میرے پیغمبر کا آسمانی کبھان ہے چاند جدائے بائے میرے پیغمبر کی نظروں کا تابع ہونا میرے پیغمبر کا آسمانی کبھان ہے کہناک کے رب نے حضور فرنور سیدی ومرشبی کو کبالات کا فرکس بناتے اناک کیا کبالا سوفہ یوٹی کا ربوں کا فتر صلی اللہ دیتا ہے مریضوں کو شفا نام محمد حیدرد محبت کی دواء نام محمد تھا ذکر کے ہے کون سی شیطند سے بیٹھی بے ساکتا دل بول اٹھا نام محمد وہاں شادے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت یا دل کے نگینے پہ خدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ علیہ السلام کی ذات کا درود بھیجتے علماء فرماتے ہیں تین دن تک فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھتے اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے تو کینات کے رب نے فرمایا وَنَسَوْفَيُوْتِقَ رَبُّكَ فَتَرْزَا اے میرے پیانے تغمبر آتھ قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو رازی ہو جائے گا کہنات کے رب بتائیے تو صحیح آپ کتنا دینا چاہتے ہیں کہنات کا رب بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس تغمبر کو آسمانی کبالات کے ساتھ زمینی کبالات بھی دینا چاہتا ہوں اور اس تغمبر کو زمین کے کبالات تو میں اس قدر سے نواز رہا ہوں کہ یہ پیغمبر ربیع الول کے مہینہ میں سو گوار کے دن بنو حاشب کے قبیلہ میں عبدالمنطلب کے خانتان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گودھ ہوئے صبح و ساتھ کے وقت ایک مہجبی بچے کی بلادت ہوتی ہے ایک مقدس ہستی کی آمد ہوتی ہے ایک پتیزہ ہستی کہنات میں جنب لیتی ہے حضور پر نور کی صورت میں نبیوں کے امام رسولوں کے سلام پغمبروں کے سلطان سید الابولین سید الاخرین اس کہنات کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں خاتم الماسومین خاتم النبیجین کی آمد ہوتی ہے میرے پاک پغمبر کی بلادت کے ساتھ ہی گر خوشبوں سے بھر جاتا ہے میرے پاک پغمبر کی بلادت کے ساتھ ہی نہر ساوہ اچانک خوشت ہو جاتی ہے میرے پاک پغمبر علیہ السلام تسلیق کی بلادت کے ساتھ ہی کیسا روکسرہ کے کنگر ٹوٹ کے زمین پہ گلتے ہیں ادھر حضور کی بلادت ہوتی ہے ادھر آتشکدہ ایراد کی آگ جو ایک ہزار سال سے جل رہی تھی اچانک خوشت جاتی ہے یہاں صورت ایک جملہ کہنا چاہتا ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے پغمبر ہے حضور علیہ السلام بھی اللہ کے پغمبر ہے ایک خلیل ہے ایک حبیب ہے خلیل کو بھی آگ میں ڈالا کیا ہے لیکن بات یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پہلے ڈالا کیا ہے آگ بات میں بجھائی گئی ہے رسول اللہ کو دھنٹی پہ بات میں لائے گیا ہے آگی راگ کی آگ پہلے بجھائی گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلامت وقت تصریف کا دنیا میں آنا گھر کا خوش مو سے بھر جانا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے میرے پاک پیغمبر قیامت پہ لاہر ساوہ کا خوش ہو جانا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے حضور سرورِ اونیت کا اس دھنکی پہ تشریف لانا کیسے رو کس رنگ کنگروں پہ جھوٹ کے گلنا آقا کا زمینی کمال ہے خانہ کعبہ میں رکھ کے ہوئے مورگو اچانکہ زمینی کمال ہے حضور مکہ میں پیدا ہوئے مکہ کا مکرمہ بننا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے پہلے لوگ بیتو المتکس کے طرف موکر کے سجنے کرتے تھے حضور آئے دعائے کی کیلات کردھ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا کعبہ کا قبلہ بننا حضور کا زمینی کمال ہے پہلے دنیا یسرم کی بات کرتی تھی حضور نے قدب رکھا یسرم نہ رہا تیبہ بن گیا میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے پاک پیغمبر علیہ السلام پیالے میں انگلیاں رکھتے ہیں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں سکرہ سو صحابہ پیت بر کے پانی پھیتے ہیں آپ علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا حضور کا زمینی کمال ہے اور لوگوں دنیا پتھروں سے پانی بھی دنگتے دیکھ رہی ہے سرین سے پانی اُبلتا دیکھ رہی ہے لیکن یہاں پہ خون کو اس چکر جار حضور کے دستے اکنف سے پانی نکل رہا ہے میرے پاک پیغمبر کا زمینی کمال ہے گویا کہ کہنا کردھ یہ کہنا چاہ رہا ہے میں اس پیغمبر کی اُبلیوں سے پانی کے چشمے جاری کروں گا میں اس پیغمبر کو کمال یہ دوں گا کہ کافر کے ہاتھ پر بھی لذر کر دے تو اس کے ہاتھوں کے گنگر گلمہ پڑھ دے میرے پیغمبر کا زمینی کمال ہے حضور نے درد تو کوئی شارہ کیا درست اکٹھے ہوئے پردہ بنا لیا میرے پاک پیغمبر کا زمینی کمال ہے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ آیا حضور کا دودھ کا پیالہ سارا مدرسہ پیتے ہیں دودھ نہیں ختم ہوتا میرے پاک پیغمبر کا زمینی کمال ہے کہنا کردھ کہنا چاہتے ہیں اور دنیا والوں اسے یتیم نہ سمجھنا اسے بے آسرا نہ سمجھنا میں اس کے ہاتھوں میں کمال رکھ رہا ہوں میں اس کی نموت میں کمال رکھ رہا ہوں میں اس کو کمالات کا خزابہ بنا رہا ہوں میں اتنے کمال دوں گا کہ بات چاند کی ہو تو اس کا عنوان ہوگا بات سورج کی ہو انوان اس کی ذات ہوگی بات صداقت کی ہو انوان اس کی ذات ہوگی میں اس کی ذات کو کمالات کا مرکز بنا کے دوں گا سلاللہ حضور آئے تو صدر آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آگئی دنیا بجے چہروں سے زد اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شہور آیا حضور علیہ السلام کے تمام کمالات کو علامت دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے چار حصوں میں تقسیم کی ہے علوی کمالات صفلی کمالات جسمی کمالات اسمی کمالات میں آسان لفظوں میں کہوں آسمانی کمالات زمینی کمالات جسمی کمالات اور حضور کے اسمی کمالات حضور علیہ السلام قوت تسلیم کے جسمِ اتھر کے کمالات کو مزید پھر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حضور کے وہ کمالات جو قینات کے رب نے خود بتائے ہیں ایک حضور کے وہ کمالات جو رسول اللہ نے خود بتائے ہیں ایک حضور کے وہ کمالات جو مخلوقِ خدا نے بتائے ہیں اللہ رب و عزت نے حضور کو کمالات کا مرکز بنایا ہے حضور کے جسم کے کمالات کو اللہ نے قرآن کی آیات بنایا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے یہ وہ پیغمبر ہے جو پیغمبر بولے گا زبان مصطفیٰ کی ہوگی بات خدا کی ہوگی یہ وہ پیغمبر ہے جب نیچے ہاتھ اپنا رکھے اوپر صحابہ کا ہاتھ رکھے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا دعوے دار خلا ہوگا ید اللہ فوقائل دیہم یہ وہ پیغمبر ہے جو ملتی خان کی اٹھائے گا دشمن پہ پھیکے گا ہاتھ مصطفیٰ کے ہوگے فیل مصطفیٰ کے ہوگے کام حضور نے کیا ہوگا لیکن دعوے دار خدا ہوگا وما رمائکہ ایز رمائکہ ولیکن اللہ حرما کینات طرف بتانا چاہتے میں اس پیغمبر کو چہرے کو قرآن بنا کے اس پیغمبر کی ذلو کو قرآن بنا کے اس پیغمبر کے سینے کو قرآن بنا کے اس پیغمبر کے مدینے کو قرآن بنا کے اس پیغمبر کی ہتھیلی کو قرآن بنا کے اس پیغمبر کے قدابین کے تقدس کو قرآن بنا کے اس پیغمبر کی میراج کو قرآن بنا کے اس پیغمبر کی صفات کو قرآن بنا کے پھر کیا ہوگا ایک حضور کے وہ کمالات ہیں جو قینات کا رب خود بتا رہا ہے ایک حضور کے وہ کمالات ہیں جو حضور خود بتا رہے ہیں کیا فرمائے فرمائے میں اولاد آدم کا سردار و فقر نہیں کرتا ماہ سمجھاری اولاد آدم کا سردار و فقر نہیں کرتا قیامت والے دن لیواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا لیکن میں فقر نہیں کرتا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امبیاء میرے جنگے کلے ہوں گے لیکن میں فقر حضور فقر کیوں نہیں کر رہے وجہ کیا ہے علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بے شک اولاد آدم کی سرداری بھی بہت بڑا منصب ہے لیکن حضور کا مقام اس سے بہت اوپر ہے ماہ سمجھاری ہے بندہ فقر کو تب کرے جب مسند اپنے سے زیادہ مل جائے مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ فلا عالم کی جگہ پہ آپ بیان کریں اور وہ عالم میرا استاد ہو تو میں یوں کہوں گا کہ میں اس قابل کو نہ تھا کہ مجھے یہاں پہ بکھایا جاتا میں اس قابل کو نہ تھا کہ اپنے استاد کی جگہ پہ گفتگو کرتا لیکن مجھے فقر ہے کہ میرے اوپر اعتماد کیا گیا ہے مجھے استاد کی جگہ پہ کھڑا کیا گیا ہے جب میری ذات سے منصف میرا بڑا ملے گا تو میں فقر کروں گا حضور علیہ السلام قبط تسلیم کا بقام اور آپ آدم کی سرداری سے بہت حورت ہے حضور فرما رہے ہیں اور آپ آدم کا سردار بناوں لیکن فقر دنیا فقر کرتی ہے سرداری پر یہاں سرداری فقر کر رہی ہے حضور سے نسبت پر یہاں پر سرداری فقر کر رہی ہے حضور سے نسبت پر اور یہاں ایک اور ذوق کی بات کہتا چلو جب حضور کو میراج کے بلایا گیا اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محبوب آج تجھے کس نام سے بلاوں بہت سمجھاری آج تمہیں کس نام سے بلاوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب مجھے پسند ہے تو مجھے اپنا بندہ کہے بہت سمجھاری تو مجھے اپنا بندہ کہے تو کہناک کے رب لکھا سبحان اللہ جی اسرابی عبدیہی اللہ کے ہاں سب سے بہترین لکب یہی تھا جو لکب اللہ نے میراج کی رات حضور کو دے کے بلایا ہے اور میں اس کے جنید حضور علیہ وسلم کے حدیث حضور کیا فرمایا ہے احب الاسبائی اللہ عبداللہ و عبدالرحمن اللہ کے ہاں پسندی ترین عبداللہ و عبدالرحمن بہت سمجھاری ہے حضور نے سرداری ملنے پر فخر نہیں کیا منصب ملنے پر فخر نہیں کیا بلکہ کیا کہا اے میرے رب مجھے پسندے کہ تُو مجھے اپنا بندہ کہے فَأَوْخَاِ الٰى عبدِهِمَا اَوْخَاِ تُو مجھے اپنا بندہ کہے صرف ایک جگہ جہاں حضور نے فخر کیا بتا دو جانگ رہے ہو ایک سرداری ملنے پر فخر نہیں کیا لیوالحمد کا اعلان ہوا ہے لیکن فخر نہیں کیا ایک جگہ جہاں پہ حضور نے فخر کیا ہے حضور نے فرمایا الْفَقْرُ فَقْرِ بات سمجھا رہی الْفَقْرُ لوگوں فقیری میرا فخر ہے فقر میرا فخر ہے بندگی میرا فخر ہے حضور کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ حضور کو اللہ کا بندہ کہا ہے ہم تو ہمارے تو حضور سیدی بھی ہے مرشدی بھی ہے ہماری تو کل قینات حضور کی ذات ہے بات سمجھا رہی ہے اللہ کا پول عزت نے حضور کو آسمانی کمالات دیکھے زمینی کمالات دیکھے جسمانی کمالات دیکھے عسمی کمالات دیکھے کمالات کا مقصد بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ وہ نہ سوف و یوتی کا رب کا پتر دا سامین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلندیوں کے اس سے بھی بہت اوپر آج کے دور میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستافی کر رہا ہے حضور تو حضور ہیں حضور کے نالین میں بھی فرق نہیں آئے گا حضور کی شاند بہت منمد ہے حضور کا مطام بہت منمد ہے حضور کی گستافی چاہے کادیان کا کوئی کھتا کرے یا فراس کا کوئی کھتا کرے حضور کی گستافی کرنے سے حضور کی شاند میں فرق نہیں آئے گا لیکن تم پہ انتہار ہے تمہارا انتحان لیا جا رہا ہے کہ حضور کی گستاخی کرنے پہ کون تڑپتا ہے حضور کی گستاخی پہ کس کے جزوار اٹھتے ہیں حضور کی گستاخی پہ کس کی آنکھیں صرف ہوتی ہیں حضور کی گستاخی پہ کون ویڈان عمل میں اترتے ہیں یہ انتحان آپ لوگوں کا ہے وگرنا کہنات کرتا حضور کی ذات کو بھی ملت کر چکا ہے حضور کی بات کو بھی ملت کر چکا ہے خوش نصیب وہ ہے جو رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں رسول اللہ کے لیے ملتے ہیں رسول اللہ کے لیے لیتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جتنی آوازیں بھولت ہوتی ہیں تو حضور کے لیے جتنی جذبات پڑھتے ہیں تو حضور کے لیے جتنی جانے نکلتی ہیں تو حضور کے لیے جتنی بچے یقین ہوتے ہیں تو حضور کے لیے جتنی عورتیں بیوا ہوتی ہیں تو حضور کے لیے خوش نصیب وہ لوگ ہیں اور لوگوں پریشان مت ہو کہ جسم سے خون مکلتے ہیں پریشان مت ہو کہ دولیا سینہ چنزی کرتی ہے پریشان مت ہو کہ مدارس میں ممت باقے ہوتے ہیں جو فر رہے ہیں لٹ رہے ہیں قط رہے ہیں صرف روح ہو رہے ہیں کالا مونے کے جانے سے بہتر ہے بندہ صرف روح ہو کے پہنچے کالا مونے جانے سے بہتر ہے بندہ لاغ ہو کے پہنچے ہمارا اعلان آج سے دوتا کی دھنگی میں یہی ہے کہ رسول اللہ کے مصطح ہو تم جس قدر کوشش کر لو 까وش کر لو ہم ہر میدان میں تمہارے مقابلے میں ہوگے تحریر کا میدان مقابلے میں رکھ لیں گے دکھریر کا میدان مقابلے میں رکھ لیں گے اور اگر تلوار ساجی بکلی میدان ساج گئے تو تمہاری گلدنے اتاریں گے میں پہلنا چاہتا ہوں سوڑا ہو سکتے سیاست پر سوڑا ہو سکتے دنیا پر سوڑا ہو سکتے منصف پر سوڑا ہو سکتے جلیہ کے عوضوں پر ہم قوبت سبھی کہنا چاہتا ہوں کہ بستاخ رسول کی ایک سزا 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 نرائے تکبی تاجو تققب نبوبت دنیا کے عوضوں سے دستبردار ہو سکتے ہیں اس نارے سے دستبرداری نہیں ہو سکتے یا قانون بناو ہم اس ملک کے رہنے والے ہم تمہیں پاور دیتے ہیں تم بیوانوں میں بیشتے ہو ہمارے اگوٹھے لگتے ہیں مورے لگتی ہیں تمہیں پاور ملتی ہے پورا ملک ٹیکس دیتا ہے تمہاری کوٹھی کارے اور بنگلے بن گئے ہیں لیکن اگر تم حضور کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی عوام تم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فراز کے سفید اور اس سے متعلقہ کس قدر معاملات ہیں ان کو قوم کے سامنے اس طرح انداز میں ان کو کیا جائے کہ پوری قوم مطمئن ہو قوم کا سینہ پارا پارا ہے قوم اس وقت اشتیال میں ہے قوم اس وقت اشتیال میں ہے قوم چاہتی ہے کہ ہماری طرف سے خارجہ پلیسی کے دور پہ ایک ملکم طریقے سے فراز کو جواب بلدہ چاہتی ہے بہت سمجھیں اور اور اگر ریاست مدینہ کا دعوے دار آج فراز کے خلاف قولنے سے در رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا سرا سرموم یا پھر سندھ ہو جا ہم اس ملک کو جو قائد کا ملک ہے وہ ملک جو لامہ اقوال کا ملک ہے وہ ملک جو شپیرہ کا اسماری کا ملک ہے وہ ملک جو شہدائے پاکستان کا ملک ہے وہ ملک جو میتر عزیز بھٹی کا ملک ہے وہ ملک جو رسول اللہ علیہ السلام کے دیئے کے قلبے کی بنیاد پر بنے اس ملک کی جانب سے پھر پھر طریقے سے خالفی طور پر بیان دیتے ہوئے فراز کو فاضح کرنا چاہیے کہ بدلہ دو مستاقی نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ بند مکنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج خاندی صدر پہ لانت خاندی صدر پہ لانت خاندی صدر پہ لانت لانت تکبیر خام بھٹی یہ جنگ میڈیا بار ہے اب وہ جنگیں نہیں ہوگی جس میں آپ نے سامنے بولیاں چلتی ہیں اب میڈیا بار چل رہی ہے انہوں نے حضور کی گستاخے کی ہے تم حضور کی محبت میں اپنے چیزے سجاؤ اس سے بڑا اور کوئی جواب نہیں دے سکتے انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے تم ان کی مسئلوات کا بائیکارٹ کرے انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے تم یورپین کلچر پہ لانت بھی دو اپنے گھروں میں پتے کو عام کرو انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے تم اس انداز سے حضور کی محبت کا نعرہ لگاؤ کہ تمہارے جہرے بتائیں کہ محمدی آگئے گا اور انشاءاللہ والعزیز یہ ملک حضور کے غلاموں کا ہے کن کا ہے یہ پینٹا گون کا نہیں ہے واشنگٹن کی سب کلونی یہ یوکے والوں کی ملیت نہیں ہے یہ ملک محمدیوں کا ہے اور تو بھی تجربے کر چکے ہو ختم نبوت پہ حملہ کر کر کے تمہیں ہم تجربے میں موں کی کھانی پڑی ہے ابھی بھی اگر غیرت نام کی کوئی چیز باقی ہے تو احمدہ ایسا کوئی تجربہ نہ کرنا جس میں ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی آ جائے بہت سمجھا رہی ہے ختم نبوت کے پہرے دار جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں نہیں جاگ رہے ہیں رات کے اس وقت جب تین مجھ رہے ہیں ختم نبوت کے پہرے دار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے رسول اللہ کی ختم نبوت کے دشمنوں دیکھ لو سرگونا کی دھرکی پہ جاری احمد علی نبیم صاحب نے حضور کی مثل سکائی ہے پوری مثل ایک سوال ہو کے کہہ رہی ہے کہ تاجدار سند میں کلب ہوا تاجدار سند میں کلب ہوا کوئی اگر کوشش کرے گا تو انشاءاللہ حضور کے دیوانے ہر میدان میں اس کو سبق سکھائے گی ٹھیک ہے نا ہم حضور پہ اپنی جان دے بھی سکتے ہیں حضور کی خاطر لے بھی سکتے ہیں اسی طرح ہے مسلمان کا یہ تیت ہے ہم ملک کے آئین سے متصادم نہیں ہیں قانون سے متصادم نہیں ہے ہمارا اداروں سے کوئی تصادم نہیں ہے ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے نہ یہاں توہین برناس کریں گے اور نہ ملک سبائر اگر کہیں توہین ہوئی وہ بھی نہیں برناس کریں گے ہم اپنے ملک اور حکومت سے اور حکومتی کیوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے متعالمہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بربور طریقے سے عالمی سطح پر احتجاب نوٹ کروایا جائے مسلم امہ کی ترجمانی کی جائے اور نظریہ پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے فراز کے اس عملے بعد کو تنگم کیا جائے اور پاکستان کے نظریے کو زندہ رکھتے ہوئے عالمی سطح پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لئے ہواس کو پلند کیا جائے یہ مطالبہ درست ہے کہ نہیں ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاب حضور کے یاروں کے بھی حضور کے اہلِ بیت کے بھی حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہے اور حضور کے اہلِ بیت کے بھی نہ صحابہ محمد کی گستاخی برداشت نہ آلِ محمد کی گستاخی برداشت ہم چاہتے ہیں ملک میں امن ہو ہم چاہتے ہیں ملک میں سکون ہو ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر استحقام پیدا ہو لیکن استحقام جب تک رسول اللہ کی ازواج میں اگلیاں اٹھتی رہے گی تم کس امن کی بات کرتے ہو جب تمہارے کیپٹل سٹی کے اندر اسلام آباد کے اندر حضور کے پہلے یارم وقت سٹیق پہ تمرہ ہوگا تو کس امن کی بات کرتے ہو جب کراچی کی دھرمی پہ امیر و مقمرین سیدنا امیر معافیہ کو نام لے کے تمرہ بکا جائے تو کس امن کی بات کرتے ہو ہم امن کی بات کر رہے ہیں حضور کے یاروں کے بھی ہم غلام ہیں حضور کے گرد والوں کے بھی ہم غلام ہیں حضور کے یارمے کے بھی محافظ ہیں حضور کے دھامے کے بھی محافظ ہیں ہم غلام ہیں یہ دونوں طبقے ہمارا سردار ہے سردار ادھر سے آئے ہم اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں اس لیے کہ غلام تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ سرداروں نے فرق کیا لے شوق سلام صحابہ کا ترچرچہ آم صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا ہم صحابہ کا بات سمجھا رہی ہے اور ہم اسی طرح جس طرح صحابہ کے غلام ہیں اسی طرح ہم اہلِ بیت کی بھی غلام ہیں جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے بات سمجھا رہی ہے اور بیٹی بھی فاطمہ جیسی ہو سلام اللہ علیہ حضور کی ساری بیٹی ہے شان والی حضور کی بیٹی ہے کتنی کتنی انگلیوں کا اشارہ کر کے بتائیں اور ہاتھ کھڑا کر کے حضور کی بیٹی ہے کتنی حضور کی بیٹی ہے کتنی سیدہ طاہر آبی بی فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے قیامت والے میں کہا جائے گا یا احل الجمع والحشر اے حشر کے میدار میں اکٹھے ہونے والے لوگو نقیع رعوسکم سر جکالو غزو امسانکم نظریں بھی جکالو حتیٰ تمور فاطمہ تو بنت محمد یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو جائے جب تک فاطمہ گزر نہیں جاتی نہ کسی نبی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی ولی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے یہ روایت دونوں سچیجوں پہ بولی جاتی ہے بات سمجھا رہی ہے اب میں بلی بات کہنا چاہتا ہوں جو رب حشر کے میدار میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کے پردے کا لحاظ کرتا ہے جس دن پرنا فرض ہی نہیں بات سمجھا رہی ہے حشر کے میدار میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے پردے کا جو رب لحاظ رکھتا ہے کیا حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب کو بے پردہ خیمے سے نکلنے دیا نہیں سمجھے ادھر سے تو کہتے خود ہی ذاتیں بناتے ہیں خود ہی ٹوڑتے ہیں ادھر سے تو کہتے کہ ایک مال کے اوپر سے کپڑا ہٹا تو سورج نے پردہ کر دیا ادھر سے کہتے ہو حضرت سیدہ سکینہ شام کے بازاروں میں بغیر چادر کے ننگے سر پھتی رہی اور سورج میں شرم بن کے کھڑا رہا وائے نا کامی مطا اے کارواں جاتا رہا سیا جاتا رہا اللہ کا شکر ادا کرو کل حشر کا دل ہوگا لوگوں کے نمےعمال دھولے جائے گے لکھا ہوگا یہ حضرت عبو بکر کے مجرم ہے یہ حضرت عمر کے مجرم ہے یہ حضرت عثمان کے مجرم ہے یہ حضرت علی کے مجرم ہے یہ حضرت سیدین حسنین کریمین کے مجرم ہے یہ حضرت امیرِ معاویہ و verschیان کے مجرم ہے یہ حضرتِ عزراتِ اصوازِ متحراب کے مجرم ہے جب مجرم علیہ کا کیے جائے گے پھر باری تم جیسے لوگوں کی آئے گی پھر باری ہم جیسے فقیلوں کی آئے گی ہمارے نامہ عامل بھی کھولے جائے گے تو لکھا ہوا ہوگا نہ یہ ابو بکر کے مجرم ہے نہ علی کے مجرم ہے لکھا ہوگا یہ حضور کے یرانے کے بھی حبدار ہے حضور کے گھرانے کے بھی حبدار ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو تم نے اپنا ہاتھ جن کے ہاتھوں میں دیا ہے وہ تمہیں اس سٹیج سے نفرت نہیں سکھا رہے وہ اس سٹیج سے تمہیں تشدد نہیں سکھا رہے وہ اس سٹیج سے تمہیں فردہ واریت نہیں سکھا رہے وہ اس سٹیج سے تمہیں کوئی اور ناشت کرتے نہیں سکھا رہے وہ تمہیں محبتوں کا نرس دے رہے ہیں آج اس پوری محفل میں حضور سنورِ پولین سیدی و مرشدی کی دین کی بات ہوئی ہے خطبِ نموت کی بات ہوئی ہے محبتوں کی بات ہوئی ہے امت کے اتحاد کی بات ہوئی ہے اور یہاں پر اصحابِ محمد و آدِ محمد کی بات ہوئی ہے یہاں سے اتحاد و اتفاق و محبت کا نرس دیا جا رہا ہے کہو الحق و جتا اللہ کا شکر ہے ہم حضور کے یرانے کے بھی غلام ہیں اور حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری صلاحیتیں حضور کے دین کے لئے قبول فرمائے ہماری زندہ دیا حضور علیہ السلام و تصدیر کے دین کے لئے قبول فرمائے قرآن کی آیات تیری صیرت کا تسلسل مضمونِ الٰہی تیری صورت کا بیاء ہے وَن لیل تیری ظنفِ حسیطر کا تصور مازاب تیری آنکھ کے سرمے سے آیا ہے آقا لکا صدرت تیرے سینے کا تقدس وَرَفَعْنَا لَكَ زِبْرَتْ تیری رِبْعَتْ تَنِشَا ہے مَا جَبْتِكْ تیری جُمْبَشْ لَبِ حَقِّ کی حقیقت وَنْعَذَرْ تیرے دورِ مَحَارًا کا سماح ہے جس جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی حاصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہِ زباہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا مُلَانَا مَحَارًا